ہیلو ڈیئر فرینڈز آئیے آج ایک ایسی ڈش بناتے ہیں جو سب کی پسندیدہ تو ہے ہی اور جسے ہم بہت بار بڑے شدہ سے کھاتے ہیں جب کبھی مندر یا گردوارہ میں جاتے ہیں لنگر میں یہ صرف میں اس ڈال کی پہچان بتانے کے لیے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ لنگر والی ڈال ہے ادروائز یہ ارت کی ڈال ہے اور ساتھ میں چنے کی سو اس ڈال کو میں بناوں گا آج اس ڈال کو میں نے پریشر کک کیا ہے پہلے سوک بھی کیا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور پھر اسے پریشر کک کیا ہے اس میں آٹھ دس ویسل جو ضروری ہیں اس کے لیے اسے پکانے کے لیے اور اس میں جب میں نے اسے بوائل کیا تھا یا پریشر کک کیا تھا تو ڈال کے ساتھ ساتھ کچھ آدھا مان لیجیے یا ایک پیاز بھی ڈالا تھا چار پانچ لسن کی توریاں ایک ہری میرج تھوڑی سی ادرک یا یوں کہلی جئے کی ایک One Onion Some cloves of Garlic Then Some quantity of Ginger And a Green Chilly A bit of oil was also added in it So that We could get The flavors Throughout our every bite So I نے اس میں ڈالا ہے اسے بوائل کرنے سے پہلے اب اس کو تڑکا لگانا ہے جو اس کا ٹیسٹ ہی بلکل بدل دے گا ہم بزار سے جب کبھی دال کھاتے ہیں تو ہمارا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت اچھی دال بنی تھی وہاں پہ ایسا تھا وہاں پہ ایسا تھا لیکن وہاں ہم اسی چیز کے کتنے پیسے دے کے آتے ہیں کتنی کوسلی ہوتی ہے وہ لیکن گھر میں ہم دل سے اتنی کوشش ہی نہیں کرتے کہ دوال دال کو بھی اتنا سوادشت بنایا جائے بات تڑکے کی ہوتی ہے جب ہم کوئی ڈش اپنی پسندیدہ بناتے ہیں تو اس میں ہم کتنا اچھا تڑکہ بناتے ہیں اس کے لیے لیکن جب دال ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ ہلکا سا پیاز ڈالا تھوڑی سا اڈرک ڈالا تھوڑا لسون ڈالا اور ہلک تیل ڈال کے تڑکہ لگایا اور ہو گیا کہ دال بن گئی ہے جبکہ کچھ نہ کچھ کمی ہماری ہوتی ہے اس میں کہ ہم اسے اتنی شدت سے بناتے ہی نہیں اور جب فیملی میں سیو کرتے ہیں تو فیملی میمبرز ایک چپاتی کھا کے کہتے ہیں کہ بس پیٹ بھر گیا سو آج میں پورے تڑکے کے ساتھ اور اسے اتنی شدت سے ہی بنانے کی کوشش کروں گا جتنی شدت سے میں اپنی باقی ڈشز بناتا ہوں یہ دیکھیں یہ تڑکہ بنانے کے لیے میں نے اس کا مٹیریل جو ہے یہ چاپ کیا ہے یہ دو انین ہیں دو ٹمیٹوز ہیں ایک دو تقریبن ٹیبل سپون جو ہے وہ فائنلی چاپٹ گالک ہے اور یہ جنجر ہے یہ بھی فائنلی چاپ بھی ہے اور گریٹڈ بھی ہے اور یہ بیچ میں جو گرین ہے یہ گرین کوریانڈر لیوز ہیں اور ایک گرین چلی بھی ہے سو یہ میں اس کا تڑکہ بنانے کے لیے یوز کروں گا دال تو آلڈی پک چکی ہے سو اب مجھے تڑکہ تیار کرنا ہے اور اس میں دال کو جب مکس کروں گا تو یہ دال تیار ہو جائے گی جو ہم ویسے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ میں جتنے مند سے بنا رہا ہوں اس کا ذائقہ شاید الگ ہی ہوگا اور آپ بھی ایسے ہی کوشش کیجئے گا سو اب میں تڑکہ تیار کرتا ہوں اس کا یہ ایک نون سٹک ٹین بیا ہے میں نے اور اس میں دو سے تین چمت جو ہے وہ میں نے ریفائنڈ آل لیا ہے اس میں جیرہ ڈال کے اسے فرائی کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے ایڈ کرنا ہے اس میں جنجر اور گالک اور گرین چلی اس کو ہلکہ براؤن ہونے تک میں فرائی کروں گا یہ میں نے جنجر اور گالک ایڈ کر دیا ہے اس میں اسے سٹر کروں گا اس کے ہلکہ براؤن ہونے تک اور اس کا تب تک پچھاپن چلا جائے گا پھر اس میں انیونز ڈالوں گا میں اور اسے بھی ایسے ہی سوٹے کروں گا اچھے سے ان کے بھی براؤن ہونے تک اور پھر اس میں ٹمیٹلز جائیں گے پھر سپائسی جائیں گے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا چاپ جنجر اور گارلک کے براؤن ہونے کے بعد اب میں نے اس میں چاپٹ آنینز اور گرین چلی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اسے بھی اب سٹر کرتے ہوئے لائٹ براؤن ہونے تک میں اسے سوٹے کروں گا یہ آپ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے آپ پکا سکتے ہیں تھوڑا ٹائم کم لگے گا آپ کا اور موہسچر بھی اس کا اتنا نہیں جائے گا اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا چاپٹ جو ٹومیٹوز ہیں وہ اور ساتھ میں گرین کوری انڈر جو کہ کسی بھی دال میں آپ ڈالیں گے تو اس کا ایک دن سے فلیور بدل جائے گا اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا in a better sense so we must need that if we can have it so میرے پاس ہے گرین کوری انڈر بھی وہ بھی ڈالوں گا اس میں یہ اب انیانز کے براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں جو ٹومیٹوز سے چاپٹ وہ بھی ڈال کر دیئے ہیں اور برین کوری انڈر بھی انہیں بھی ایک تھوڑا سٹر کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا سپائسز یہ ترکہ پیار کرنے کے لیے یہ اب ترکہ پیار کرنے کے لیے میں نے مسالے بھی ڈال کر دیئے ہیں سٹارٹنگ فروم بلیک پیپر پلوک وائز اس کے بعد کچن کے انڈ مسالہ آتا ہے ام ڈی ایچ کا وہ ہے آدھا چھوٹا چمچ اس کے بعد کسوری میتھی ہے پھر گرم مسالہ ہے آدھا چھوٹا چمچ اور اس کے بعد ٹرمرک پاورڈر ہے آدھا چھوٹا چمچ اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ دیگی میرچ پاورڈر ہے کشمیری میرچ جسے بولتے ہیں اور بیچ میں نمک ہے کچھ نمک جو ہے وہ ڈال میں بھی تھا لڑی سو یہاں پہ میں نے اس مسالے کے حساب سے ڈالا ہے اور جب اسے فائنل ٹیسٹ دوں گا تو تابہ اس کا ٹیسٹ چیک کر کے ضرورت پڑے گی تو اور آئٹ کر لوں گا یہ سبھی چیزیں آپ کونٹی کے حساب سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک کٹوری دال تھی جو وہ بنائی ہے تو اس کے حساب سے یہ ترکہ تیار کیا ہے اور مسالے بھی ڈالیں ہیں آپ جتنا تیار کریں گے اس حساب سے یا اپنے ٹیسٹ کے انصار سے اسے اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ ترکہ تیار کرتے ہوئے میں نے ایک بڑا چمچ دیسی گھی کا بھی ڈال دیا ہے ترکے میں اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ڈیش کا جو سول ہے اس کی روح ہے وہ اس کے ترکے میں ہے یا اس کے مسالے میں ہے جو ہم تیار کرتے ہیں جتنا اچھا مسالہ بنیں گا جو ترکہ بنیں گا اتنا اچھا اتنا بہتر ٹیسٹ اس ڈیش کا آئے گا سو اب یہ ترکہ تیار ہے اس میں اب میں دال ایڈ کروں گا اور پھر یہ سارا ترکہ پوری دال میں مکس کر کے اسے ایک بوائل دوں گا اور دال تیار ہو جائے گی اب یہ ترکہ تیار ہے دیکھیں تیل اس کا الگ ہو گیا ہے اس میں سے بھی جیسے ہم کوئی دوسری ڈیش میں مسالہ تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تیل الگ ہو جائے تو سنجھے کی مسالہ تیار ہے ایسے بھی اس کا ترکہ بھی تیار ہے اس میں ہمیں دال ایڈ کر رہا ہوں یہ جو دال جو میں نے ایک کٹوری کہی تھی یہ نہیں کی ایک کٹوری کھانے کے لیے ہیں یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ 50 گرانز اور جو میں نے دونوں دالیں مکس کی ہیں ارد کی چھلکے والی دال اور چنے کی دال وہ دونوں 60-40 کی ریشو میں ہیں 60% جو ہے وہ ارد کی دال ہیں اور 40% جو ہے وہ چنے کی دال ہیں اب اس میں دال مکس کر کے میں اس ترکے کو اس کے ساتھ مکس کروں گا اور یہ پورے کا پورا ترکہ پھر پوری دال میں مکس کروں گا اب یہ دال کو میں بوائل دے رہا ہوں ایک اور جتنا اچھا کلر آیا ہے جتنا اچھا ترکہ تیار ہوا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس ترکے کے بعد اگر کوئی یہ دال آپ کو پروسے گا تو آپ اسے انکار کر پائیں گے یا کہیں گے کہ یہ اس کی منپسند ڈش نہیں ہے آپ اسے بھی اتنے ہی دل سے کھائیں گے جتنا آپ اپنی کسی اور پسندیدہ ڈش کو کھاتے ہیں اسے آپ چاول کے ساتھ سرب کیجئے پرانچے کے ساتھ سرب کیجئے چپاتی کے ساتھ سرب کیجئے اور جب اسے فائنلائز کروں گا تو اس کے اوپر فریش گرین کرینڈر ہے وہ چاپ کیا ہوا اس کے اوپر ڈالوں گا اور اس کا بہترین کلر بھی آئے گا اور ٹیسٹ تو اس کا آئے گا ہی اب سو لیٹ می فائنلائز اٹھ یہ فرائنگ پین والی دال ترکے کے ساتھ جو تھی وہ اب مکس کر دیا ہے اسے اور اب اسے ڈھک کے میں پانچ سات منٹ کے لیے پکاؤں گا بوائل کرتا رہوں گا اسے تاکہ ہر چیز کا فلیور اس میں ایڈ ہو جائے یہ دال جو ہے اس کے ساتھ میں رائس بنانے والا ہوں اسی لیے تھوڑی یہ ڈیلیوٹڈ فارم میں ہے اگر آپ اسے تھک رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا تو تھوڑا اور بوائل کیجئے تھوڑا پانی سوک جائے گا تو اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی اور بہتر ہو جائے گی اور تھوڑا گڑھ پن آ جائے گا اس میں لیکن کیونکہ مجھے یہ رائس کے ساتھ سرگ کرنی ہے سو میں نے اسے تھوڑا اسی فارم میں رکھا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے اسے پکا سکتے ہیں دال جو ہے وہ اب آل مستیار ہو گئی ہے ٹیسٹ میں نے کر لیا ہے اور یقین مانی ہیں کہ بہت ہی بہتر ٹیسٹ آیا ہے اس کا سو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے صرف آپ کو مند سے کوکنگ کرنی ہے کہ جب آپ بنائیں تو آپ کے مند میں ہو کہ میں سرگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ میرا بہت اپنا ہے اور مجھے اس کی خوشی لینی ہے سو اس چیز کا زائقہ ہی بدل جائے گا جب آپ اتنے مند سے کوئی چیز بنائیں گے تو یہ چاول بنانے کے لیے میں نے ایک اور پین میں تھوڑا سا ریفائنڈ آئل اور تھوڑا دیس گھی ایک ایک چمچ دونوں کا وہ ڈالا ہے جیرے کو میں نے فرائی کیا ہے اس میں اور جتنے چاول ہینڈ مان لیجے میں ایک گلاس بنا رہا تھا تو میں نے آلماسٹ ڈبل دا لیکن کیونکہ میں نے سوک کیا تھے اس سے ہلکا سا کم پانی اس میں ڈال کے اسے وائل کیا ہے اور اب میں جو رائس ہے اس میں ایڈ کر دوں گا جو دال ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ پوری طرح سے پک گئی ہے دال اور میں نے کچھ گرین کورینڈر اس میں ڈال بھی دیا ہے چاول کر کے سو دال بالکل تیار ہے اب چاول بنانے اور اس کا بھی ایسا ہی ہے جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ اسے سوک کر کے اس میں بناتے ہیں چاول تو وہ بہتر اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اچھے سے پک جاتے ہیں اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فلیم بھی کم یوز ہوگا اگر سوک کیا ہے تو اسے بوائل ہونے کیجئے گا یہ دیکھئے یہ میں نے بال کی پلیٹنگ بھی کر دی ہے سروس بال میں ڈال دیا ہے اسے اس کے اوپر گرین کرین لیوز چوب کر کے ڈالے ہیں اور کچھ جو جنجر کے جولینز ہیں وہ ڈالے ہیں اور آپ دیکھ کے بتائیے مجھے کی کیا کوئی اس دال کو انکار کر سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اسے انکار کرے گا یا کوئی اسے کھا کہ کہ اسے پسند نہیں ہے سو جب بھی آپ کوئی ڈش بنائیں اسے دل سے بنائیں تاکہ سب کو پسند آئے اور آپ کو لگے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں گئی ہے اور یہ دال تک بھی اس کا مزہ بھی اتنا ہی آئے گا جتنا آپ کی کسی بھی فیوریٹ ڈش کا کوئی انجوائے کرتا ہے جب آپ بنا کے اسے سرگ کرتے ہیں تو یہ تھی دال جو لنگر والی ہے پہچان اس کی یہ ہے باقی اس سے کوئی کمپیرزن نہیں ہے کیونکہ ہماری چنے کی ڈال ہے ایکچول میں یہ سو آپ بھی ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کمی رہ گئی ہو وہ میں نیکس ٹائم اسے پورا کر سکوں اور آپ کو اور بہتر ڈش جو ہیں وہ بنا کے آپ کے سامنے لاؤں تھینک you very very much